لیلت القدر ایک نادانی والی بات ہے اللہ تعالی نے اس کو پانچ راتوں میں گھمایا ہوا ہے وہ اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس اس میں وہ گھومتی رہتی ہے گھومتی رہتی تو لیلت القدر کینا کو اللہ تعالی نے فکس کر کے بتا دیا اپنے نبی کو اب وہ بتانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو دو صحابہ آپس میں کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئے سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلت القدر بتانے آیا تھا لیکن ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھلا دیا ہے اور اس کی فکسیشن کو اٹھا دیا ہے اب تمہیں سے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس میں تلاش کرو اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی اگر فکس ہوتی کہ آج لیلت القدر ہے پھر اس میں کوئی شراب پیتا کوئی مو کالا کرتا کوئی چوری کرتا کوئی غلط کرتا دو تو تباہ و برباد ہو جاتا وہیں پتہ نہیں کتنے بڑے عذاب اس پہ آ جاتے اللہ نے چھپا دیا اب جو کوئی کر رہا ہے برائی کر رہا ہے تو اس کو نئی خبر کہ یہ لیلت القدر ہے یہ نہیں ہے آپس کا جھگڑا ایسی لانت ہے کہ اس نے شب قدر کی فکسیشن کو اٹھا دی تو رمضان میں بازار میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے افتاری کے کریے پہلے مہندے ہو مہندے ہو مہندے ہو چھینہ جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے ٹریفیک میں لڑ رہے ہوتے ہیں بھارے کو جانے کی جلدی ہوتی ہے گھر میں لڑائی پڑ رہی ہوتی ہے خامن بیوی کو ڈانڈ رہا ہے بیوی بچوں کو ڈانڈ رہا ہے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ جو جھگڑا ہے یہ اللہ کی رحمت کو دور کر دیتا ہے اٹھا دیتا ہے یہ آپس کی لڑائی اس طرح دین کو ختم کرتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر لیتا ہے تو ایک تقریباً ہر محلے میں یہ نقشہ دیکھنے کو ملتا ہے گھر گھر میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے آپس میں چھٹ چھٹی باتوں پر لڑے جا رہے ہیں بیزت کر رہے ہیں اور بائی کاٹ ہو رہے ہیں نفرتیں ہو رہی ہیں سلام دعا سے جا رہے ہیں ملنے سے جا رہے ہیں